سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران میں ایک صاحب نے پوچھا کہ ان کو اپنی رکعت یاد نہیں رہتی کہ تیسری رکعت میں چوتھی میں دوسری میں تو وہ یا تو بہت مشغول ہو جاتے ہیں منہمک ہو جاتے ہیں یا کوئی اور بات ہے اور ایک انہوں نے یہی پوچھا کہ اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ شاید نماز کے دوران ہی محسوس ہو کہ شاید ان کا وضوح ہی نہیں تھا یا بھول گئے وضوح کرنا تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کریں وہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مشہد جانتا ہے پہلے سوال کا تعلق بڑا اچھا سوال اور عام طور پر ہوتا ہے آج کل جو دماغ حاضر نہیں ہوتا بڑے مشاغل ہے دماغ میں تو بھول جاتا آدمی تو اس میں اگر اختلاف ہو جائے دو ہیں یا تین ہیں تو پھر کم کاؤنٹ کریں اب دو کیونکہ دو تین کے اختلاف پر دو تو یقینی ہے نا اور تین کے اندر جو اختلاف ہو گیا تو دو شمار کریں دو کاؤنٹ کر کے پھر ہر مرتبہ قیدہ کرتے ہو جائیں یعنی اتا یاد پڑھتے ہو جائیں لہذا دو شمار کر لیا اب وہ تیسری بن رہی ہے تو تیسری کے اندر جو آپ قادہ کریں گے حالانکہ تیسری میں قادہ ہوتا نہیں آپ قادہ کر کے پھر اٹھ جائیں پھر اس کے بعد چوتھی کریں اس میں تو قادہ ہے ہی لیکن سلام سے پہلے سجدہ صاحب کریں گے سجدہ صاحب کر کے اب آپ سلام پھریں گے تو وہ اگر ترتیب اوپنی چی ہو بھی گئی تو سجدہ صاحب سے اس کا ازالہ ہو گیا اور دو اور تین میں جو اختلاف ہوا آپ نے جو یقینی عدد تھا اس کو لے لیا اور اس کے مطابق آپ نے قادہ خیرہ کر کے سجدہ صاحب کر کے آپ نے سلام پھر دیا اس طرح آپ کی نماز یہ درست ہو جاتی ہے اور یہی طریقہ ہے اور دوسرا سوا وضو کے حوالے سے اس میں ایک نماز کے دوران میں اگر آپ کو یہ وسوس آیا تو اس میں اگر یقینی آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں وضو میرا نہیں تھا میں بواقعی وضو میرا ٹوٹ گیا تب میں یہ نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں تو پھر تو آپ نماز جو توڑ دیں اس کا طریقہ ہوئی اگر کھڑے ہیں تو یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دوسرے سلام پھریں اور اپنے جو ہے وہ آپ چلے جائیں وضو کرنے کے لئے لیکن اگر وسوسے کے درجے میں آگیا آپ کو یا پتہ نہیں کیا یا وضو کیا نہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ اصل میں ایک شیطان ہے اس کا نام ولہان ہے وہ وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ نماز کی حالت میں وسوسہ ڈال کے آپ کو پریشان کر رہا ہے تاکہ آپ جو وضو کرنے کی تکلیف اٹھائیں پھر اہندہ کے لئے نماز آپ کے لئے مشکل ہو جائے کیونکہ آپ اگر غور کریں وضو اور نماز کے اندر اصل مشکل کام وضو ہوتا ہے نماز نہیں ہوتی یہ بڑی وجدانی بات ہے کا وضو نہیں ہے تو اب آپ جو نماز پڑھنے کے سو وسوسہ کا شکار ہوں گے یا اب اٹھ کے وضو کرنا ہے سردی بھی لگ رہی ہے یا دیکھوں اچھا لیکن اگر آپ کا وضو ہے اور نماز کا وقت ہوگی آپ جھٹ کھڑے ہوگی اللہ کوئی نماز پڑھ کے فارے تو وضو اصل چیز ہے اس لئے شیطان اس میں وضو میں الجاتا ہے جب وضو میں انسان الجاتا ہے تو نماز اس کے لئے دشوار ہو جاتی ہے اور وضو میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا لہذا ہوں کہتے چلو یار دیکھیں گے بعد میں پڑھ لیں گے قضا کرلوں گا جو دیکھی جائے آدمی نتیہی کہ نماز گئی اس لئے وہ شیطان ہے ایسے وصف سے پھر عمل نہ کریں اپنی یقینی جو کیفیت ہے کہ یار میں نے وضو کیا تھا فلان وقت میں اس کے بعد جو شبہ پڑھ گیا تو شبہ کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ شبہ اور شک سے یقین ختم نہیں ہوتا یقین کے مطابق آپ اپنی نماز جاری رکھیں بہت شکریہ